عام خبر حکومت نے آئیم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی ہے بجلی کے بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیا جائیں گے بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بل ادا نہ کرنے والوں کے میٹر بھی ہوتا ہے بجلی کے بل ریفرنس نمبر کی بجائے قومی شناختی کارٹ پر جاری ہوں گے ارشاد انساری ہماری نمائندے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ارشاد ان فیصلوں پر عمل درامت کب سے کیا جائے گا جی دیکھیں ان فیصلوں پر عمل درامت تو آپ سے شروع ہو چکا ہے کیونکہ فیدر بورڈ آف ایوینو نے نئے رولز جاری کی ہیں ان رولز میں یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ بجلی کے میٹر روں گے وہ قومی شناختی کارٹ نمبر اس پر جاری ہوا کریں گے اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی بیلڈنگ دکان یا کوئی آٹلیٹ کرائے پر لیا ہوا تو اس میں کرائے دار کا بھی شناختی کارٹ نمبر اس میں آئے گا اور اس شناختی کارٹ کے نمبر کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ساری کاروائی ہوا کرے گی جو ایکچولی جب ہماری ایپ بی آر کے لوگوں سے بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وزارتیں جو توانائی ڈویو ہے اس نے جو ہے وہ آئی ایم ایف ایساد مذاقرات میں بتایا تھا کہ جو گردشی کردہ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپ بی آر جو سیلز ٹیکس ہے بجلی کے بلوں پر وہ جو بل جاری ہوتے ہیں اس پہ ڈسکوز سے ریکور کر لیتا ہے لیکن ڈسکوز کو پوری ریکوری نہیں ہوتی اس کی وجہ سے گردشی کردہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس گردشی کردے کو کم کرنے کے لیے یہ آئی ایم ایف کی شرط پوری کی گئی ہے کہ جو بل جاری ہوتے ہیں وہ بل جاری ہونے پر جو رقم ہے اس کی بجائے جو بلوں پر جو ریکوری ہوتی ہے کنزیومر کی طرف سے اس ریکوری شدہ رقم پر جو سیلز ٹیکس بنے گا وہ جو ہے وہ ڈسکوز ایف بی آر کو جمع قواہ کریں گی اور جو ڈیفالٹرز ہوں گے ان کے لیے ایک فارمیٹ جو ہے اسی رولز میں جو ہے وہ دیا گیا ہے اس میں سارے قواہف دیا گیا ہیں کہ کیا کیا قواہف ان ڈیفالٹرز کے دینے ہیں ان کا نام ان کا انٹین نمبر ان کے سی این ایسی نمبر ان کے اڈریسز حوالہ نمبر جو ریفرس نمبر ہے اور جس بل کے وہ ڈیفالٹر ہیں جتنی اماؤنٹ ہے جتنی سیلز ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ سارے ڈیٹیل دینی ہوگی وہ اس فارمیٹ کے مطابق ڈسکوز اپنے ڈیفالٹرز کی مہانہ لسٹے بنا کے ایپ بی آر کو دیا کرے گا ایپ بی آر پھر اپنے ٹیکس قوانین کے مطابق ان سے جو ان کے جو ڈیفالٹرز ہی تار رقم ہوتی ہے اس پر جو سیلز ٹیکس کی رقم ہوتی ہے اس کی ریکوری کے لیے ٹیکس قوانین کے تحت اپنی کاروائی کرے گا اور ان ٹیکس قوانین کے تحت جو 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 لیگل ایکشن ان کے اوپر آتے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ پریز کرنا یا ان کو اگر پروسیکوشن تک معاملہ جاتا ہے تو پروسیکوشن کے بعد ان کو سزائیں دینا وہ اُس لیون تک ایپ بی آر کاروائی کرے گا اور جو میٹر ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے اتر جائے کریں گے آئندہ پہلے یہ تھا کہ آپ واجبات دیتے تھے تو اس کے بعد میٹر بہال ہو جاتا تھا اب یہ ہوگا کہ جب آپ میٹر بہال کروانے کے لیے جائیں گے تو اس میں جو آپ کی ڈیفالٹ ہونے کی رکم تھی اس میں آپ چالان پیش کریں گے کہ جو اس میں ٹیکس کی جو رکم تھی واجبات تھے وہ بھی اپنے بینک میں جمع کروا دیئے ہیں وہ چالان کی جو رسید ہے وہ فراہم کیے بغیر بجلی کے جو بل ہیں سوری میٹر جو ہیں وہ ریسٹورٹ نہیں ہو پایا کریں گے اور پھر جو وابڈہ ہے وہ اپنے جو اس کے قوانین ہیں ان کے مطابق ڈیفالٹر کے خلاف سے وہ کاروائی کرے گا اور ایف آئی آر جو ہے وہ درست کروائے گا یہ سارا جو ہے وہ تین صفحات کا جو ہے انہوں نے رورز کا سرپل جاری کیا ہے اس کو جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا ارشاد انساری